اب ہم اللہ کے نام سے قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کا جو دوسرا گروپ ہے اس کی مدنی صورتوں کے جوڑے کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں مکیات اس دوسرے گروپ میں دو ہیں صورت الانعام صورت العراف جن کا مطالعہ ہم کر چکے اور میں نے ابتدا ہی میں ارز کیا تھا کہ یہ گروپ اس اعتبار سے متوازن ہے کہ اس میں دو ہی صورت مکی ہیں دو ہی مدنی ہیں انفال اور توبہ یہ دو مدنیات ہیں ان کا جو ربط اور تعلق ہے اس گروپ کی مکی صورتوں کے ساتھ پہلے تو اس کو سمجھ لیجئے ہم دیکھ چکے ہیں صورت الانعام اور عراف میں کہ ان میں اتمام حجت ہوا ہے بنو اسماعیل پر یا مشرقین عرب پر اس اتمام حجت کے بعد اللہ کا جو ہمیشہ سے ذابطہ اور قائدہ رہا ہے قانون رہا ہے کہ کسی رسول کے بھیجے جانے کے بعد اور اس کی جانب سے اتمام حجت کے کیے جانے کے بعد بھی اگر کوئی قوم کفر پر اڑی رہے بحثیت مجموعی تو اس پر عذاب الہی آتا ہے عذاب استثال اگر چاہیے عذاب مختلف شکلوں میں آیا کہیں کسی قوم کو ان کے اپنے ہی علاقوں میں سیلاب بھیج کر اور غرق کر دیا گیا جیسے حضرت نو علیہ السلام کہیں کوئی بہت تیز آنڈھی بھیجی اور اس کے نتیجے میں جیسے کہ قوم عاد کے اوپر عذاب آیا کہیں زلزلہ آیا کہیں آسمان سے پتھراؤ ہوا جیسے کہ عمورہ اور صدوم کی بسنیوں پر ہوا کہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آل فرعون کو ان کے مہنوں سے اور گھروں سے نکال کر لاکر اور سمندر میں غرق کر دیا تو قریش پر جو عذاب آیا ہے اللہ تعالی کا وہ اپنی نویت میں منفرد ہے چونکہ حضور خود قرشی تھے بنی اسماعیل میں سے تھے اور آپ نے اتمام حجت کر دیا اون پر تیرہ برس تک بارہ برس تک دعوت دے کر تو اب گویا کہ وہ عذاب الہی کے مستقع ہو گئے تھے لیکن یہ عذاب الہی جو ہے قریش پر جو آیا ہے وہ بالاقصات آیا ہے اس کی قسط اول ہے کہ جو غزوہ بدر میں ان تک پہنچی انہیں مکہ سے نکالا گیا جیسے کہ آل فرعون کو ان کے محلات سے نکالا گیا اور لاکر سمندر میں غرق کیا گیا وہ مکہ دار الحرم تھا وہ تو جگہ تھی حرم لہذا وہاں سے انہیں نکالا گیا اور میدانِ بدر میں پہلی قسط عذاب الہی کے انہیں وصول کرنی پڑی ان کے ستر سردار کھیت رہے اور موجزانہ طریقے پر کھیت رہے اس بھی کوئی شک نہیں کہ جیسے عذاب الہی پہلے قوموں پر آتے تھے اسی طرح کا معاملہ یہ ہوا ہے کہ تقریباً نہتے تین سو تیرہ تین سو تیرہ میں سے صرف آٹھ افراد کے پاس تلواریں تھی اور ادھر سے ایک ہزار پوری طرح کیل گانٹے سے لیس ہو کر آئے تھے تو اللہ کی خصوصی مدد تھی کہ جس سے یہ عذاب آیا ہے اصل میں قریش کے اوپر اور تقریباً تمام بڑے بڑے نامر سردار جو ہیں وہی میدان میں کھیت رہے ستر ان کے قیدی ہو گئے ابھی زخمی کتنے ہوئے ہوں گے انہیں بھی آپ ذہن میں لکھئے تو یہ عذاب کی پہلی قسطی جو غزوہ بدر میں آئی ہے اور پھر عذاب کا آخری مرحل آیا ہے سن نو ہجری میں جب مشرقین عرب کو آخری الٹی میٹم لے دیا گیا کہ اب بس چند مہینے کی تمہیں محلت دی جا رہی ہے اس کے اندر اندر یا ایمان لے آو اور یا تمہیں تحتیق کر دیا جائے گا فَإِذَنْ صَلَخَ الْأَشْرُ الْحُرُمْ فَقْتُلُ الْمُشْرِقِينَ حَيْسُ وَجَتْتُمُوْهُ اب یہ انتہائی اس کے توہین اور تظلیل کے ساتھ چیلنج تھا یہ دوسری بات ہے کہ وہ سب لوگ ایمان لے آئے اور یہ قتل عام کی نوبت نہیں آئی لیکن یہ کہ یہ آخری قسط تھی وہ آخری قسط جو ہے سورہ توبہ میں بیان ہوئی ہے اور عذاب کی پہلی قسط جو ہے وہ سورہ انفال میں ہے ان دونوں صورتوں کو جمع کر دیا گیا تاکہ انعام اور آراف میں بنو اسماعیل پر یا مشرقینِ عرب پر اتمامِ حجت اور انفال اور توبہ میں ان پر جو عذابِ الٰہی نازل ہوا اس کی تفصیل تو یہ تو ہے معنوی ربط اس گروپ کی مکی اور مدنی صورتوں کے مابین باقی جو یہ سورہ انفال ہے اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ غزوہِ بدر کے فوراں بعد متصرن بعد نازل ہوئی ہے گویا کہ سورہِ آلِ عمران جو ہم پڑھ چکے اس سے پہلے ہے یہ اس کا نوزول اس کے اکثر و بیشتر حصے سے پہلے نازل ہوئی ہے تو یہ زمانی ترتیب جو ہے اگر یہ ذہن میں نہ رہے تو پھر اس سے کافی خرجان پیدا ہو جاتا ہے اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ غزوہِ بدر کا معاملہ سمجھنا بہت ضروری ہے دیکھئے یہاں تفصیل کا موقع تو ہے نہیں میں نے سیرت النبی علی صاحبِ صلاة و السلام سے منحجِ انقلابِ نبوی کے جو مختلف سٹیپس ہیں کہ اس میں کن کن مراحل سے ہو کر آپ نے دین کے غلبے کا جو فرضِ منصبی آپ کے حوالے کیا گیا تھا اس کی تکمیل فرمائی تو اس میں یوں سمجھئے کہ ایک مرحلہ تھا جو مکہ میں تیہ ہو گیا اور وہ اصل میں چار مرحلے تھے دعوت تنظیم تربیت اور صبرِ محض وہاں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی ہم پڑھائے ہیں سورہِ نساء میں آ چکا ہے کہ اس وقت حکمتہ کفو ہے دیا کوئی اپنے ہاتھ میں دے رکھو تمہارے چاہ ٹکڑے اڑا دیے جائے تمہیں زندہ جلا دیا جائے تم کوئی انتقامی کارروائی تو دور کی رہی مدافعانہ کارروائی بھی نہیں کرو گیا یہ چار مراحل تھے جو چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے تاں آنکے ایک طرف تو اب حضور کے پاس جان ساروں کی ایک جمعات تیار ہو گئی جو سرد و گرم چشیدہ تھے ہر طرح کے حالات میں سے گنر چکے تھے سختیاں جھیل چکے تھے قربانیاں دے چکے تھے ان کے اخلاص معاللہ میں کسی شک و شبے کے گنجائش نہیں تھی ان کے دل جو ہیں خالص ہو چکے تھے اللہ کے لئے اور دوسری طرف یہ کہ اللہ تعالی نے ایک دار الحجرت کا انتظام کر دیا کھڑکی کھول دی مدینے کی طرف حجرت کا احتمام ہو گیا تاکہ اہل ایمان کو وہاں سے نکال کر اور مدینے میں لے آیا جائے اب یہاں سے اقدام ہو اسی لئے حجرت فرض کر دی گئی کہ اب تمام مسلمان یہاں آ جائیں ظاہر بات ہے کہ حجرت دوے وہ فلائٹ نہیں تھی وہ کوئی فرار نہیں تھا بھاگ کر جان بچانا نہیں تھا مغربی مورخین تو اسی نام سے اس کو یاد کرتے ہیں وہ تو اصل میں یہ تھا کہ ایک جگہ اگر اس کام کے لئے موضوع نہیں ہے تو کوئی اور بیس آلٹرنیٹ بیس اگر مل جائے تو وہاں سے اپنا افنسیو جو ہے آخری فیصلہ کن اقدام جو ہے وہاں سے لانچ کیا جائے لہذا مدینے میں آ کر حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم صرف چھے مہینے لیے ہیں انٹرنل کنسولیڈیشن کنسولیڈیشن کہ اب آپ آئے ہیں نئے نئے آئے ہیں مہاجرین نئے آئے ہیں تو ایک تو یہ کہ ان چھے مہینے میں آپ نے مسجد نبی تعمیر کر لی مرکس بن گیا گومنٹ ہاؤس بھی ہو گیا یہ پارلیمنٹ ہاؤس بھی ہو گیا دارال ندوہ بھی ہو گیا دارال علوم بھی ہو گیا خانقہ بھی ہو گئی عبادتگاہ بھی ہو گئی مرکس ہو گیا ثانیاں آپ نے انسار اور مہاجرین کے اندر مواخات کرا دی ایک ایک انساری ایک ایک مہاجر بھائی بنا دی تیسرے یہ کہ آپ نے بہت بڑا کام یہ کیا کہ جو یہود کے قبیلے وہاں آباد تھے ان کو آپ نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ مساق مدینہ مدینہ کی ایک مدافعت جو ہوگی وہ مشترک ہوگی کوئی بھی حملہ آور آئے گا باہر سے تو مل کر مسلمان اور یہودی اس معاملے میں ایک ملت ہوں گے اور دفاع کریں گے مدینہ کا بس چھ مہینے آپ نے اس کام میں لیے ساتھویں مہینے سے پھر آپ نے کچھ چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کر دیئے چھاپا مار دستے سمجھ لیجئے کہ جس سے وہ جو کیروان روٹس تھے قریش کی لائف لائن یہی تھی ان کا تجارتی سسرہ تھا شام کی طرف کافلے جو جاتے تھے وہ بدر سے ہو کر گذرتے تھے بدر کے قریب سے اور بدر جو ہے بدیرے سے قریب تر تھا بکے سے فاصلہ زیادہ ہے اور جو کافلے جاتے تھے یمن کو وہ تائف سے ہو کر گذرتے تھے تو آپ نے ان راستوں کے اوپر چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیئے جدید اسطلاح میں اس کو یہ کہا جائے گا کہ ایکنومک بلوکیڈ آف مکہ آٹھ ایسی مہینے غزوہ بدر سے پہلے ثابت ہیں ڈیرھ سال کے اندر چھے مہینے آپ نے وہ لیے ڈیرھ سال اور دو سال کے بعد غزوہ بدر ہو گیا ہے تو یہ ڈیرھ سال میں آٹھ مہینے جن میں سے چار میں کہ حضور خود بھی بنفس نفیر شریک رہے ہیں اس لیے وہ غزوات کہلاتے اور چار وہ ہیں جن میں آپ نے صرف کچھ لوگوں کو بھیج دیا ہے کسی امیر کے تحت وہ سرایہ کہلاتے تو یہ جو صورتحال ہوئی اور اس میں یہ بھی ہوا کہ حضور جہاں جاتے تھے خود تو وہاں کے قبائل سے آپ معاہدے کر لیتے تھے اب یا تو وہ جو قبائل جو تھے مقامی پہلے تو وہ قریش کی حلیف تھے اب یا تو وہ حضور کے حلیف ہو گئے مسلمانوں کے حلیف ہو گئے جو قریش کی طاقت کم ہوئی مسلمانوں کی بڑھ گئی یا یہ ہے کہ وہ نیوٹرل ہو گئے کہ ہم نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف نہ آپ کی مدد کریں گے قریش کی خلاف نیوٹرل ہو گئے اس سے بھی یہ ہے کہ قریش کا جو حلقہ اثر تھا سیاسی زون آف پولیٹیکل انفلونس وہ کم پر آئے یہ دو چیزیں ایسی ہوئی ہیں پولیٹیکل آئیسولیشن آف قریش ایکنومک بلوکن آف مکہ جس کے نتیجے میں مکہ والے جو ہیں پھر یوں سمجھئے کہ تنگ آمد بجنگ آمد ورنہ مکہ والوں کی طرف سے کوئی آغاز ثابت نہیں ہے تاریخ میں کہ حضور کے اور مسلمانوں کے مکہ سے جانے کے بعد ان کی طرف سے کوئی ابتدا ہوئی ہوئی کوئی انیشیئٹ ہی لیا گیا دو واقعات خاص طور پر ایسے ہو گئے کہ ایک چھوٹا سا آپ نے ایک دستہ بھیجا تھا نخلہ اور یہ نخلہ جو ہے یہ مکہ اور طائف کے ماں بین تو سمجھئے کس قدر فاصلے پر اور وہاں مدبیر ہو گئی جو مسلمان وہاں بھیجے گئے تھے ان کی کفار کے ساتھ وہاں ایک مشرق مکہ کا مارا گیا ایک کو انہوں نے قید کیا ساتھ لے آئے کوئی سامانے جو ان کا تجارت تھا وہ بھی لے آئے کوئی مال غنیمت سمجھ کر تو حضور اگرچہ ناراض ہوئے کہ میں نے تمہیں لڑنے کا حکم نہیں دیا تھا میں نے اس لئے بھیجا تھا کہ وہاں رہو اور قریش کی نقل و حرکت سے ہمیں مطلع کرتے رہو لیکن اب سیچویشن پیدا ہو گئی گویا کہ یہ چاہے ارادہ تھا یا نہیں تھا ڈی فیکٹو شکل یہی ہوئی کہ اخدام ہو گیا مسلمانوں کی طرف سے اب آغاز ہو گیا مسلمانوں کی طرف سے ادھر جب ابو صفیان لے کر جا رہے تھے بہت بڑا قافلہ شام کی طرف تو حضور نے اس کا تعاقب کیا لیکن وہ تیزی سے نکل گئے تھے لیکن جب واپس آ رہے تھے اور پچاس ہزار دینار کا سامان تھا ان کے قافلے کے اندر بہت لدہ پدہ قافلہ انہیں یہ خطرہ ہوا کیا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ہی کہیں نوٹیں گے ہمیں اور ہمارے اوپر حملہ کریں گے روکیں گے ہمارا راستہ تو انہوں نے یہ دوہری حکمت عملی کی کہ ایک تو یہ کہ ایک سوار بھیجا آگے تیزی کے ساتھ دوڑایا کہ مکہ جا اور کہو کہ میرے ہمارے قافلے کو خطرہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لہذا مدد بھیجو اور ادھر یہ کیا کہ وہ رام راستہ جو تھا جو مدر سے ہو کر گدرتا تھا اسے چھوڑ کر ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ نیچے سے ہو کر وہ نکل بھی گئے اب وہاں بکے میں یہ دونوں چیزیں بے ایک وقت پہنچ گئیں ایک طرف وہ نخلہ سے لوگ روتے پیرتے چیختے چلاتے ہمارا آدمی مار دیا محمد کے آدمیوں نے وہ آگئے ادھر سے وہ آگیا جو ابو صفیان کا بھیجا ہوا تھا ایلچی کہ دوڑو 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 تمہارا قافلہ محمد لوٹنے والے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے بس وہ وار کرائی وہاں ہوئی اور ایک ہزار کا لشکر جو ہے وہاں پر پھر جمع کیا گیا اور نو سو اونٹ فرام کیے گئے اور سو گھوڑوں کا ایک رسالہ تیار کیا گیا اور وہ لوگ مکہ سے نکل آئے یہ صورتحال ادھر ہو رہی تھی ادھر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہلے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب یہ قافلہ واپس آنے والا ہے تو اب اس قافلے کا تعاقب کریں ابھی جنگ وغیرہ کا آپ کو گمان نہیں تھا ابھی مدینہ ہی میں آپ نے یہ جو ہے اس ایسا ارادہ ظاہر کیا کہ جیسے پہلے بھی گئے تھے جب قافلہ جا رہا تھا شام کے طرف تو تعاقب کیا تھا ایسے جب آ رہا ہے تو اسے انٹرسیپٹ کریں لہذا ایک تو مشاورت ہوئی ہے مدینہ میں آیا چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے وہ میں بعد میں ارز کروں گا جب ہم آیتیں پڑھیں گے پھر جب کچھ لوگ نکل آئے اور یہ نہیں سمجھا گیا تھا کہ کوئی جنگ ہونی ہے کوئی بڑا لشکر آ رہا ہے اس وقت تک اطلاع نہیں تھی اسی لئے بس جو جس کے ہاتھ میں آیا کسی کے پاس نیزہ تھا کسی کے پاس کچھ اور تھا تلواریں آٹھ تھیں گوڑے کل دو تھے وہ چل پڑے چلو اس لئے کہ مسئلہ تو کافلے کا مسئلہ ہے کوئی جنگ تو ہے نہیں کوئی لشکر وشکر تو آ رہی رہا جب آپ کچھ سفر تیہ کر کے مقام سفرہ تک پہنچ گئے تو وہاں وحی آ گئی اور آپ کو اطلاع بھی پہنچ گئی اطلاع بھی پہنچ گئی کہ ابو جہل جو ہے ایک ہزار کا لشکر لے کر مکہ سے چل پڑا ہے اور وحی بھی آ گئی اللہ نے بتا دیا کہ اے نبی اب یہ دو شکلیں ہیں جنوب سے مکہ کی طرف سے ایک لشکر آ رہا ہے کیل کانٹے سے لے سے شمال سے کافلہ آ رہا ہے اور میرا یہ وعدہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک ضرور تم کو دے دوں گا تم کو فتح حاصل ہو جائے گی یہ میرے اہل ایمان کو بتا دیجئے اور ذرا مشورہ کیجئے تو دوسری مشاورت جو ہے وہ مدینے سے نکل کر ہوئی ہے مقام سفرہ میں یہ اصل میں جو چیزیں اگر سامنے نہ ہو تو پھر یہ بہت خلجان ہوتا ہے اور اکثر لوگوں کو مترجمین کو اور مفسرین کو بہت خلجان رہا ہے ان آیات کے سمجھنے میں اور اس کے علاوہ جو یہ خلجان رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ ایک دور ہم پر ایسا گزرا ہے انگریز کے حکومت کے زمانے میں اور خاص طور پر جب نئی نئی مغربی سائنس اور مغربی تہذیب کا ہم پر حملہ ہوا ہے تو چونکہ مغرب کے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اسلام تو تلوار سے پھیلا بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے تو ہمارے ہاں کچھ مخلص لوگ تھے نیک لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ اسلام کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو بچائیں اس کے دفاع کریں انہوں نے کہا نہیں نہیں اسلام تلوار سے نہیں پھیلا حضور نے تو جو جنگیں کی تھی وہ صرف مدافعانہ تھی ان کے اوپر جنگ ٹھوس دی گئی تھی اور آپ نے کوئی اقدام نہیں کیا اور ان میں سب سے بڑا کام کیا ہے ہندوستان میں بورانا علامہ شبلی نومانی رحمت اللہ علیہ نے میں ان کا نام عدب سر ہوں گا اس لیے کہ سرسید احمد کے زیر اثر تھے اور وہ جدید جو ابھی آیا تھا جو مغربی افقار و خیالات اور تہذیب اور تمدن اور ویلیوز اور نظریات کا جو ریلہ آیا تھا اس کا مقابلہ کرنا آسان کام نہیں تھا تو یہ اپولوجیٹک انداز اختیار کیا ہے شبلی نومانی نے اور اس میں یہ ہے کہ وہ جو ابتدائی جو آٹھ جو غدوات اور سرائع ہیں جو بدر سے پہلے ہوئے ہیں انہیں بالکل تقریبا نظر انداز کر دیا ہے تاکہ یہ ثابت نوکہ انیشیٹیم حضور کی طرف سے ہوا ہے تو یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاص دور کا تقاضی تھی وہ دور کا گدر چکا اب اسلام کا یہ فکر کہ اسلام ایک مکمل دین ہے یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے اور حضور کو بھیجا گیا تھا اس لیے کہ دین کو غالب کریں اور دین کو غالب کرنے کی جد و جہود ایک انقلابی جد و جہود ہے اس انقلابی جد و جہود میں جہاں پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ پیسیو ریزسٹنس ہو اور پہلے تیاری کی جائے دعوت تنظیم تربیت اور صبر محض کے دریئے سے ایک قوت فراہم کی جائے پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے باطل کے ساتھ ٹکرانا پڑتا ہے اور اس میں آگے پڑھ کر ٹکر مول لینی پڑتی ہے یہ نہیں ہے کہ انتظار ہی کرتے رہیں یعنی یہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں کوئیگزسٹنس پیسفل کوئیگزسٹنس حق و باطل کے درمیان نہیں ہو سکتی حق کیسے تصمیم کر سکتا ہے کہ باطل بھی موجود رہے ہاں حق میں جان نہیں ہے اہل حق جو ہیں بے جان ہیں مردہ ہیں تو مجبوری ہے لیکن اگر اہل حق میں جان ہو اگر وہ مغلوبیت کی شکل اختیار کر لے تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہ باطل کا غلبہ ہو اور اہل ایمان میں جان بھی ہو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ تو ایک دوسرے سے بلکل متضاد ہیں جیسے حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا ایو بدل الدین وانا حی کیا دین میں ترمیم کی جائے گی جبکہ ابھی میں زندہ ہوں میرے جیتے جی دین کے اندر ترمیم یہ ممکن نہیں ہے تو وہی بندہ مومن کی شان ہونی چاہیے تو اصل حقائق والہ الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے واضح ہو چکے ہیں بہترحال اتنا پسمندر جو ہے جان لیجے اور ایک خاص اسلوب جو ہے سورہ مبارکہ کا اگر چاہیے تقریباً ایک خطبہ ہے تقریباً ایک خطبہ ہے مسلسل دس رکوع ہے لیکن اس میں ایک خاص مسلے کو نکال کر پہلے درمیان شروع میں لے آئے ہیں اس کی بحث آئے گی تقریباً وسط میں جا کر لیکن اس اسلوب کو یہاں نوٹ کر لیجے وہاں کے جو ترطیب وضامین ہے وہاں بھی بہت اشکال ہے اور بہت سے مترجمین کو جنید دور کے جو زیادہ محنت نہیں کر سکے ہیں مسترجمہ مکمل کرنا انہوں نے اپنی پیش نظر رکھ لیا تفسیر مکمل کرنی ہی ہے لہذا وہ تیزی کے ساتھ وہ دقت نظر کا ثبوت نہ دے سکے تو اس میں بڑے خریجان پیدا کرنی ہیں وہ اسلوب کیا ہے کہ اس پوری بحث میں سب سے ایک نمائیہ مسئلہ یہ ہو گیا تھا غزوہ بدر کے بعد کہ مال غنیمت پر مسلمانوں میں جھگڑا ہو گیا پہلی جنگ تھی غنیمت کی تقسیم کیسے ہو گی اس کا قانون کیا ہے اس کا ذابطہ کیا ہے وہ معلوم نہیں تھا اور یہ کہ عام طور پر جو عرب میں پہلے رواج تھا وہ تو یہ تھا کہ جس کے ہاتھ جو لگ گیا بس وہ اس کا ہے وہ تو لوٹ مار جانتے تھے کوئی باقاعدہ جنگ جو ہے وہ تو ان کے ہاں اس طریقے سے منظم کوئی تنظیم تو تھی نہیں تو جو جس کے ہاتھ لگ گیا اب لوگوں نے یہ سب جہاں غزوہ بدر میں جس جس نے جو کچھ مال غنیمت جمع کیا وہ اس کا ہے اب کچھ لوگوں نے کہا صاحب کہ ہم یہاں حضور کے حفاظت کے لیے معمور تھے یا پہلے پڑ تھے ہم تو مال جمع نہیں کر سکے تو کیا مطلب ہے ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا یا یہ ہے کہ کچھ مزرگوں نے کہا جو وہ اتنی بھاگ دور تو نہیں کر سکتے جتنے نوجوان کر سکتے تھے بھاگ کر دوڑ کر ادھر سے ادھر جمع کر لینا لیکن یہ ہے کہ ان کا حیثیت ہوتی ہے وجاہت ہوتی ہے تو ایک جھگڑا پیدا ہو گیا کہ یہ کس طریقے سے تقسیم ہو کس کا کتنا حق ہے تو اس جھگڑے کا ذکر کر کے صورت شروع کی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی بات یہاں نہیں کی بلکہ بلکہ کٹیگوریکل بات کی ہے کہ جڑ کٹ بھی اس کی لیکن اس پر جو اصل حکم ہے وہ بعد میں آئے گا وسط صورت میں مالِ غنیمت کے لیے یہاں نفظ آیا انفال یسعلون کانی الانفال اے نبی یہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھ رہا انفال جمعہ نفل کی نفل کہتے ہیں کسی اضافیش ہے کچھ جیسے نماز فرض ہے یہ سنت موقعہ ہے یہ فلاں ہے یہ نفل ہے اضافی ہے آپ کی مرضی پر ہے پڑھیں نہ پڑھیں تو جو کہ جنگ میں اصل سے جو مطلوب ہوتی وہ فتح ہوتی ہے مالِ غنیمت تو ایک اضافیش ہے بونس ہے جو مل گیا ورنہ اصل شہ جو ہے وہ مالِ غنیمت جو ہے پیش نظر جنگ میں نہیں ہوتی لوٹ مار میں اصل شہ جو ہے وہ لوٹ مار کا مال ہوتا ہے لیکن جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں تو اصل چیز جو بخصود ہے وہ فتح ہے تو اس حوالے سے مالِ غنیمت کو انفال کے لفظ سے تعبیر کیا گیا یسعلون کانی الانفال اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں مالِ غنیمت کے بارے میں قولِ الانفال للہ والرسول پہلے تو جڑ کار کی مصرح کہہ دیں کہ یہ الفال کل کے کل اللہ اور اس کے رسول کے ہیں تم میں سے کسی کا کوئی حق ہے ہی نہیں لاو سب جمع کر دو یہ فتح جو ہے تمہارے ہاتھوں نہیں آئی ہے یہ اللہ کی خصوصی مدد سے آئی ہے لہذا کسی کا کوئی حق نہیں زیرو لیول پر لا کر پھر ان کو سمالنا آسان تھا کہ جب معلوم ہو کہ سب کچھ ہاتھ سے دیکھا تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ آدمی جو ہے جب ساری جاتی دیکھئے تو آج دیجئے بانٹ والی بات ہے پھر وہ کم کے اوپر بھی راضی ہو گئے لیکن پہلا مسئلہ یہی تھا قولِ الانفال للہ والرسول وَتَّقُ اللَّهُ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو وَأَسْلِحُ ذَاتَ بَهْنِكُمْ اور اپنے آپس کے معاملات کو درست کرو وَأَتِقُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اِن کنتم مومنین اگر تم مومن ہو گویا کہ جڑھ ہی کارڈ دی کسی کا کوئی حق اس میں ہے ہی نہیں یہ سب اللہ اس کے رسول کے لیے یعنی اسلامی ریاست کے لیے اب یہاں جو آگے آیات آ رہی ہیں بڑی اہم ہے بندہ مومن کی شخصیت کا جو حیولہ ہے اور بندہ مومن کی جو تعریف ہے جامع ترین اور مختصر ترین الفاظ میں یہ آئی ہے سورہ حجرات میں اس کے دو حصے ہیں ایک تو ہے بندہ مسلم مسلمان کے لیے تو پانچ چیزیں ہیں کلمہ شہادت نماز روضہ حج زکاة لیکن حقیقی مومن کے لیے اس میں دو اضافی چیزیں شامل کرنی پڑیں گی وہ کیا ہیں دلی یقین اور عملی جہاد بندہ مومن کی شخصیت کے اندر یہ دو رخ اور ہونے چاہیے جو صرف مسلمان ہے کلمہ شہادت نماز مولی الاسلام وعلی خمس سن شہادت اللہ الہ الا اللہ وانا محمد رسول اللہ وعقام الصلاة وعطاء زکاة وصوم رمضان وحج الویت لیکن مومن انما المومنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ سم لم یرتابو یقین وانا ایمان دل میں ایمان وجاہدو بعموالہم وانفوسہم فی سبیل اللہ اور جہاد کریں اپنی جہاد ومال کے ساتھ اللہ کے راہ میں اب یہاں یوں سمجھ یہ کہ سورہ حجرات جیسے پرکار ہوتی ہے پرکار کو کھول دیا ایک حصے کی کیفیات کو یہاں اس سورہ انفال کے شروع میں لے آئے ہیں اور دوسری جہاد والی کیفیات کو سورہ انفال کے آخر میں لے آئے ہیں تو یہ پرکار یہاں کھلی ہوئی ہے اس دیفنیشن کی تو ایک حصہ دیفنیشن کا یہاں آ رہا ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا زُكِنَ اللَّهُ وَجِنَتْ قُلُوبُهُمْ اہلِ ایمان حقیقی مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں وَعِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ اور جب انہیں اس کی آیات پرکار سنائی جاتی ہیں زَعَدَتْهُمْ ایمَانًا ان کے ایمان میں بڑھتری ہوتی ہے اضافہ ہوتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ جو نماز کو قائم رکھتے ہیں وَمِمَّا نَزَقْنَاهُمْ انفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے لئے اللہ کے دین کے لئے خرچ کرتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ مراد اُلَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا یہ وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں حقیقی مومن ہیں لیکن نوٹ کر لیجئے یہ بھی عادی دیفنیشن آئی ہے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں آئے گی اور وہاں جا کے پھر یہی الفاظ آئیں گے یہ آیت نمبر چوہتر ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَا وَنَسَرُوا اُلَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ مَقْفِرَتُمْ وَلِسْمُنْ قَرِئِئِمْ اس کے بعد ایک آیت اور بعد میں ہے سورت ختم ہو جاتی ہے تو لاسٹ بٹ ون آیت اور ادھر پہلی کے بعد دوسری ان دو جگہ پر ایمان کے حقائق کو تقسیم کر کے پرکار کو کھول کر گویا کہ پوری سورت کو ان دو کے درمیان میں لے لیا گیا گود میں لے لیا گیا ہے ایمان کی دیفنیشن کی یہ دو حصے جو ہیں ان کی گود میں اب یہاں سے گر شروع ہو رہا ہے غزوہِ بدر کا کما آخر لگا ربکا من بیتکا بالحق جیسے کہ نکالا آپ کو اے نبی آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ یعنی آپ کا یہ بدر کی طرف روانہ ہونا جو ہے یہ اللہ تعالی کی ایک سکیم کا حصہ تھا اللہ کی اپنی ایک تدبیر ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اَلَكَارِهُونَ اہلِ ایمان میں سے کچھ لوگ اسے پسند نہیں کر رہے تھے جن کا خیال یہ تھا لڑنے بھیڑنے کا لوٹ مار کرنے کا یہ کوئی فائدہ ہے بھلا تبلیغ کرنی چاہیے اچھی بات کہنی چاہیے نیک بات کہنی چاہیے یہ کیا طریقہ ہے منافقین کا اعلیمٹ موجود تھا جو اس کو پسند نہیں کرتے تھے اس لیے کہ جنگ میں جنگ کا سلسلہ چل نکلا تو ہمیں بھی جانا پڑے گا ہماری جان اور مال کے اوپر بھی آن چاہے گی تو نپ دی ایول اندی بڑ اس سے تو بہتر ہے کہ اس کو یہی پر ختم کرو اس اعتبار سے ویسے بھی کچھ انسانی فطرت ایسی ہوتی ہے کچھ نیک سرشت لوگ بھی ہوتے ہیں کہ آخری اس سے کیا فائدہ نکلے گا ابھی کوئی خاص جو ہے قریش کی طرف سے تو اقدام ہوا نہیں تھا ہم آگے بڑھ کر جو ہے یہ جو بات اقدام کر رہے ہیں تو آخری اس کا فائدہ کیا ہے تو یہ اس قسم کی باتیں اس وقت کہیں گئیں اب یہ مومنین ان میں سے اہل نفاق بھی ہو سکتے ہیں اور سادہ لوگ اور نیک دل جو مسلمان ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں اور وہ جھگڑ رہے تھے آپ سے حق کے معاملے میں جبکہ بات ان پر کلکل واضح ہو چکی تھی یہ دوسری آیت میں نے نزدیک جو دوسری مشاورت ہوئی ہے مقام سفرہ پر اس سے مطالق ہے وہ یہ ہے کہ وہاں سے جب مکہ سے آپ چلے ہیں تو اس وقت تب کسی لشکر وغیرہ کی کوئی اطلاع نہ آپ کو تھی اور نہ اس کا کوئی گمان تھا بھی وہ تو ایسے ہی تھا جیسے پہلے آٹھ مرتبہ جو ہے کوئی جو ایکسکرشنز جو ہوئی تھی جس طریقے کی مہمات بھیجی گئی تھی یہ اسی طرح کی ایک مہم ہے لیکن یہ ہے کہ آگے چل کر جب آپ کچھ دور چل دکھ کے آ گئے تھے یہاں آ کر جو ہے آپ کو وحی بھی آ گئی اور اطلاعات بھی مل گئی کہ صورتحال وہ ہو چکی ہے ایک طرف نخلہ سے روتے پیٹزے لوگ پہنچ گئے وہاں دوسری طرف یہ کہ ادھر سے ابو سفیان کا جو ہے پیلچی پہنچ گیا چیختہ چلاتا ہوا اور ایک ہزار کا لشکر لے کر ابو جہل نکل پڑا ہے بدر کی طرف اب وہ بدر کی طرف آ رہا ہے ادھر سے قافلہ بدر کی طرف آ رہا ہے شمال سے اس وقت اللہ تعالی نے فرمایا اور یہ مشاورت جیسے کہ میں نے کہا تھا جیسے کہ حضرت تعلوت نے کی تھی ایک آزمائش اپنی فوج کی کہ جو اس دریاب میں سے پانی پیرے گا پسیر ہو کر پیے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اسی طرح کا آپ نے مشاورت کا معاملہ اللہ تعالی کے حکم سے مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا تو لوگ ایسے محسوس کر رہے تھے کہ ایسے انہیں دکیلہ جا رہا اور موت کی طرف وہم ینظرون اور وہ دیکھ رہے ہیں ظاہر بات ہے یہ کیفیت تو کٹر جو منافق تمام پر انہی کی ہو سکتی تھی اور جبکہ اللہ تعالی وعدہ کر رہا تھا تم سے کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا ایک پر تمہاری فتح گارنٹیڈ ہے وَتَوَدُّونَا أَنَّا غَيْرَ ذَاتِ شَوْكَتِ تَقُونَ لَكُمْ اور اے مسلمانوں تم یہ چاہتے تھے کہ ادھر جاؤ جدھر کے کانٹا لگنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو اس لیے کہ بمشکل پچاس یا سو آدمی تھے اس قافلے کے ساتھ اور اوٹ تھے بے شمار اور جو میں نے آپ کو بتایا بہت بڑی مقدار کے اندر جو ہے پچاس ادار دینار کا جو مال تھا ان کے پاس تو ان کو تو آسانی سے قابل کیا جا سکتا تھا اس میں اندیشہ کم تھا پھر دلیلیں بھی اقلی آگئی ہوں گی کہ حضور ہمارے پاس تو کچھ ہتھیار بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے ہم تیاری کر کے مدینہ سے نکلے ہی نہیں ہے تو اچھا ہے پہلے یہ کہ ہم جا کر ان پر قبضہ کر لیں تو ان کے ہتھیار بھی ہمیں مل جائیں گے تو پھر لشکر سے لڑنے کے لیے ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے تو اقل و منطق بھی یہ گویا کہ ان کے ساتھ تھی اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے بات کو اپنے فیصلے کے ذریعے سے حق کا حق ہونا ثابت کر دیں اور کافروں کی جڑھ کٹ دیں یہ قطع دابر القوم اللذین ظلمو کافر قوم کی جڑھ کٹ دی گئی جو ہم پڑھ کر آئیں سورہ عراف میں اللہ کا ارادہ یہ تھا اگر عام جو دنیاوی قوائد و ضوابط ہیں فیزیکل لاؤز ہیں اس کے تحت یہ ہوتا تو اتنی بڑی بات ہی نہ ہوتی اسے یوم الفرقان بنانا تھا کہ دمائی ہو جائے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے حق کدر ہے اور یہ اسی وقت ہو سکتا تھا جبکہ یہ کلٹراسٹ برقرار رہتا کہ بے سرو سامان تین سو تیرہ گئے ہیں اور کیل کانٹے سے لے ایک ہزار کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا ہے اور پھر انہیں اللہ نے فتح دی ہے لہذا اللہ کی مرضی کچھ اور تھی اللہ چاہتا تھا کہ اپنی باتوں کے ذریعے سے حق ہونا ثابت کر دے اور کافروں کی جڑھ کٹ دے یہ یحط الحق کا تاکہ سچا ثابت کر دے حق کو سچ کو ویبتل الباطلہ اور باطل ثابت کر دے باطل کو باطل ہونا اس کا ثابت ہو جائے خواہی مجرموں کو کتنا ہی ناغوار ہو یاد کرو جبکہ تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے دعائی دے رہے تھے کہ اللہ اب ہماری مدد فرما فستجابا لکن تو اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کیا تھا انی ممدکم بے الفی من الملائکت مردفین کہ میں تمہاری مدد کروں گا ایک ہزار ملائکہ سے جو لگاتار آئیں گے پی با پی آئیں گے ایک ہزار کا لشکر آیا ہے نا تو ایک ہزار فرشتے ہم تمہاری مدد کے لئے بھیج دیں گے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَ اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر تمہاری لئے بشارت وَلِتَتْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُونَ اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں وَمَنْ نَسْرُ إِلَّا مِنِنْ دِلَّا اور مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے فرشتوں کو بھیجے بغیر بھی وہ مدد کر سکتا ہے کُن فَيَقُون کی شان کے ساتھ وہ جو چاہے کر دے لیکن یہ کہ تمہارا جو اپنا ایک سوچنے کا انداز ہے بربنائے طبِ بشری تمہاری تسکین کے لئے ہم نے یہ شکل کر دی کہ ایک ہزار دشمن آرہا ہے تو ایک ہزار فرشتہ تمہاری مدد کے لئے بیج دیں گے اِنَّ اللَّهَ عزیزٌ حَكِيمٌ یقیناً اللہ تعالیٰ سب زبردست تھے اور حکمت والا